وفاق کا سیلاب متاثرین سے یہ رویہ رہا تو آئندہ کوئی انداد نہیں دے گا بلاول بھٹو کا کوئٹا میں سیلاب متاثرین میں اندادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہاں اولڈ بانک سے چار سو ملین ڈالر کا فنڈ لیا جو وفاق نے اپنی جیب میں رکھ لیا سبائی اور وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کے مسال کو سجیدہ لے دو ہگار بائی سے وفاق نے ایک گھر بھی نہیں بنایا آپ یہ پیسہ اور ہی سیلاب متاثرین کو پہنچائیں آپ اپنا حصہ ڈالتے رہیں اور اپنا پیسہ دینے کو تیار ہیں تو دنیا سے مزید فنڈنگ مل سکتی ہے جسٹس منی بختر کا آرٹیکل تریسر ٹیک کی تشریح سے متعلق نظرسانی کیس میں بیٹھنے سے ان کا سپریم کورٹ ریجسٹرار کو لکھا گیا خط چیف جسٹس نے عدالت میں پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا خط کو نظرسانی کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے خط کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں کسی جڈ پر کسی مقدمے کی سماعت کے لیے زور نہیں دیا جا سکتا جسٹس منی بختر کہتے ہیں ان کے خط کو سماعت سے معذرت نہ سمجھا جائے بینچ سے الگ ہونا ہو تو عدالت میں آ کر بتایا جاتا ہے کوشش کریں گے جسٹس منی بختر بینچ میں شامل ہوں وہ راضی نہ ہوئے تو کل نیا بینچ سماعت کرے گا بیریسٹر علی زفر نے بھی بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا سماعت کل تک ملتبین جسٹس منی بختر کے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط کی تفصیلات سامنے آگئیں جسٹس منیب نے لکھا چیف جسٹس نے سینئر جج کو ختم آئینی سوالات کا جواب نہیں دیا سرسٹے نظر سانی کیس آج پانچ رکنی لارڈر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا پانچ رکنی بینچ 23 ستمبر کی ججز کمیٹی میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت تشکیل دیا گیا ترمیمی آرڈیننس کے تحت بینچوں کی تشکیل پر سینئر جج نے آئینی سوالات اٹھائے گزشنہ میٹنگ میں چیف جسٹس نے سینئر جج کی سربراہی میں بینچ تشکیل دینے کی رائے دی چیف جسٹس خاضی پائزی ساں بینچ کے سربراہ کیوں بنے وجوہات سامنے نہیں آئیں لارڈر بینچ میں ایڈھاک جسٹس مزر عالم یا خیل کو شامل کیا گیا انیس جولائی کی ججز کمیٹی میں ایڈھاک ججز کی امور تیہ کر لیے تھے یہ درست ہے جسٹس مزر پیستہ دینے والے بینچ کا حصہ تھے جسٹس مزر کی بینچ میں شاملیت آرٹیکل ایک سو بیالیس کے خلاف ہے آرٹیکل تریسے تے کی تشریح کا فیصلہ لکھنے والے ججز کے بغیر نظرستانی درخواست نہیں سنی جا سکتی پی ٹی آئر اینما بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں تین کے بجائے دو رکنی ججز کمیٹی نے تریسے تے نظرستانی درخواست کے لیے بینچ تشکیل دیا جو درست نہیں سپریم کورٹ کو اس بڑے آئینی بہران پر فیصلہ کرنا ہوگا یا پھر نئے آرڈیننس کی ضرورت ہوگی الیکشن کمیشن کی اپیل منظور سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائبینلز کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مددے نظر نہیں رکھا تنازہ جب آئینی ادارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ اپنانا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر کسی فورم پر پیش نہیں کیا جا سکتا جسٹس جمال مندوخیل نے اضافی نوٹ میں لکھا مقننہ نے الیکشن کمیشن کو ججز کا پینل مانگنے اور انتخاب کا اختیار نہیں دیا لاہور ہائی کورٹ نے تین جوڈیشل افسران کو مختلف نویت کی سیزائیں سنا دی سیول جج شازیہ پربین کو مس کنڈکٹ پر بڑھتر افتر دیا گیا سیول جج شہباز حسین کی تنزلی ایڈیشنل سیشن جج عبداللہ عثمان کو بہتر کار کردگی نہ دکھانے پر وارننگ جاری کر دی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی درخواست زمانت خارج دونوں ملزمان پر دو اکتوبر کو فرد جرمائیت کی جائے گی خصوصی عدالت کے جہد شہر و خرجمن نے درخواست زمانت پر سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا غیر جمہوری طریقے سے آئے ہوئے لوگوں نے آئین کو تباہ کر دیا تشدد ہمارا وقت ضائع کر سکتا ہے مقصد تبدیل نہیں کر سکتا ہمیں جہاں جلسے کا حکم ملے گا جلسہ کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وزیر اعلیٰ ہوں اپنے وسائل استعمال کروں گا پنجاب پولس کو وارننگ دے رہا ہوں کسی کا غلط حکم نہ مانے نگرہ دور حکومت نے پولس سے وہ کام کرائے گئے جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی علی امین گنڈاپور فیڈیریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں خیبر پختونخواہ با مقابلہ پنجاب یہ نہیں ہو سکتا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں کے پی میں دہشتگردی کی آگ لگی ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے پی ٹی آئے دہشتگرد جماعت ہے ریاست اور اداروں کو کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کوئی سیاسی حقیقت دفن نہیں کی جا سکتا کوئی ہمیں دفن نہیں کر سکا ہم بھی کسی کو دفن نہیں کر سکا صرف ہم وقت ضائع کریں گے انرجی ضائع کریں گے اور ایک مسئیبت مزید اپنے گلے ڈال دیں نہ تو ریموٹ کنٹرول سے جمہوریت چل سکتی ہے اور نہ عرب پتیوں کی جمہوریت جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتی ہے ہمیں اپنے پڑوسیوں کی ترقی سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کوئی ہمیں دفن نہیں کر سکا ہم کسی کو دفن نہیں کر سکتے عرب پتیوں کی جمہوریت چل سکتی ہے نہ ڈیلیور کر سکتی ہے مسئلہ ملیگ نون کی رہنما ساد رفی کا تقریب سے خطاب کہا سیاسی جماعتوں کو درباری اور خوش آمدی چاہیے سیاسی کارکن نہیں کوئی سیاسی جماعت اپنی دستور پر عمل کرنے کو تیار نہیں اپنی قیادت کی عزت کریں پوجا نہ کریں سیاسی جماعتیں باریاں لے رہی ہیں بلوچستان آتش فرشاں بنا ہوا ہے اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں خیبر پختنقواں میں وہ قوتیں زور پکڑ رہی ہیں جن کا آئین پر یقین ہی نہیں ہے جیل کے سامنے سے شہری کو اٹھانے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں کیس کی سمات طلبی پر وزیر اعلی علیہ علیہ امین گنڈاپور پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب زمانت کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے عدالت اسد قیسر کیس میں قرار دے چکی کہ زمانت ملنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھایا جا سکتا عدالت نے وزیر اعلیٰ کے سامنے سی سی ٹی وی ویڈیو بھی چلائی ایڈوکیٹ جنرل نے کہا پبلک سیفٹی کمیشن میں ترامیم کر رہے ہیں اسے بہتر کر رہے ہیں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو دو ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی جنگ نائی اور دھوبی تک آگئی ہے تو اسے ترکھی کر دیں بلوچوں کی خدمت یہ ہے کہ آپ قومی دھارے میں سیاست کریں جس نے اسلحہ اٹھایا ہے اس سے ویسے ہی نمٹیں گے عزیر اعلی بلوچستان سر پراز بکٹی کی خود کو شملہ ترک کرنے والی عدیلہ بلوچ کے ہمرا پریس کانفرنس کہا ہماری معصوم بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ہم اپنی بچیوں کو قومی دھارے میں خوشاندید کہیں گے آپ ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کو ڈالرز کے لیے جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں سندھائی کورٹ نے ڈاکٹر شاہ نباز قتل کیس میں نامزد ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا ملزمان میں سابق ری آئی جی جاوید جسکانی ایس ایس پی اصد علی اور ایس ایس پی آسف رضا شامل ہیں اسرائیل کی پہلی بار لبنان کے دار الحکومت بیروت کے قلب میں اسلحہ ڈپو پر بمباری پاپولر فرنٹ آف لازتین کے تین سینئر رہنما شہید چوبیس گھنٹوں میں لبنان پر حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئی اسرائیل نے بیروت وادی بقا اور اینول دل سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا وادی بیکا میں ایک ہی خاندان کے سترہ افراد نے جامع شہادت توش کیا اسرائیلی حملوں کے جواب میں ہزباللہ نے اسرائیل پر راکٹ برسائے اراک سے بھی اسرائیل پر جران حملہ کیا گیا اسرائیل کی دھٹائی لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان نیتن یاہو نے کہا جو اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے نشانہ بنائیں گے مقاصد کے حصول کے لیے حسن نیسراللہ کا خاتمہ ضروری تھا ایران نے حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے اسرائیلی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری مزید اٹھائیس فلسطینی شہید اسرائیلی فضائیہ کی اسکول میں قائم مہاجرین کیمپ پر بمباری میں چار فلسطینی شہید متعدد زخمی ہوئے جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر حملوں میں تین فلسطینی شہید ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو پچانوے ہو گئی مغربی کنارے سے سترہ فلسطینی نوجوان گرفتار کوشش کریں گے انگلینڈ کے خلاف اچھے نتائج جائیں بنگلدیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں جو غلطیاں ہوئی ان سے سیکھنا ہوگا انگلینڈ کے خلاف سیریز میں کھلاریوں کو کمباک کرنا ہوگا پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود کہتے ہیں ٹیم بنانے کے لیے کھلاریوں کو سپورٹ کرنا ہوگا ڈریسنگ روم کا محول بہتر رکھنا پہلی ترجیح ہے تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا انکم ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ میں تیس دن کی توسیق کا مطالبہ کہا انکم ٹیکس جمع کرانے میں تقنیقی مشکلات اور آن لائن سسٹم کی خرابی کا سامنا ہے تاریخ میں توسیق کی جائے لاہور ہائی کورٹ نے فیکلٹی ڈینز کی تقرری کی اہلیت کے لیے گورنہ پنجاب کا سرکولر کال ادم قرار دے دیا عدالت نے کہا گورنہ پنجاب کا جاری نوٹفیکیشن قانون کے برعکس ہے ہر یونیورسٹی کا اپنا ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت وائس چانسلر اور ڈینز کا تقرر ہوتا ہے گورنہ رسکو کوئی طریقہ کار ٹیکر کے ایکٹ میں شامل کرنے کا نہیں کہہ سکتے ان کے ٹیکردہ طریقہ کار کی کوئے قانونی حیثیت نہیں بی آر ٹی کی تعمیرات پر درخت کاٹنے کے خلاف کیس میں میئر کراچی اور سیکیٹری ٹرانسپورٹ طلب سیکیٹری محکمہ جنگلات نے رپورٹ میں کہا شہر کے اندر درختوں کی ذمہ داری کی ایم سی کی ہے محکمہ جنگلات کی حدود شہر کے باہر سے شروع ہوتی ہے جسٹس امجد صحتوں نے کہا تمام ذمہ داری میئر کراچی کے ہے وہ سربراہ ہیں سندھ ہائی کورٹ نے سماد بائیس اکتوبر تک ملتوی کر دی سکھر اور خیرپور میں طلبہ کا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بے ذابطگیوں کے خلاف اہتجاج خیرپور میں ببر لو قوم شہرہ پر اہتجاج کے باعث گاڑیوں کی قطارے لگ گئی مظاہرین نے کہا پیپر وقت سے پہلے آؤٹ ہوا سیٹے پیسو کے عوض فروخت کی گئی سکھر میں بھی طلبہ نے قوم شہرہ بنگ کر دی الزام آئیت کیا دس لاکھ روپے میں انٹری ٹیسٹ کا پیپر لیگ کیا گیا پاکستان کے آثار قدیمہ اور تہذیبی ورثے کا جشن انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک سٹڈیز اسلام آباد کے تحت بین الاقوامی کانفرنس جاری مقصد پاکستان کی اہمیت کو جاگر کرنا ثقافت اور سیاحت کا فروغ ہے تقریب سے خطاب میں مشاہد حسین سید نے کہا بدقسمتی سے سیاحت کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے ہم نہ صرف پاکستان کے مضبط تشخص ثقافت اور ورثے کو فروغ دیں گے بلکہ پاکستان کو ایشیا کے مقبول سیاحتی مقام کے طور پر متعارف کرائیں گے کانفرنس سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا عالمی مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے وزیراعظم یوت پروگرام کے چیئمن رانہ مشہود اور ایڈیشنل سیکیریٹری وزارت مذہبی امور ڈاکٹر عطاہ رحمان نے استقبال کیا ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے اور لاہور میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے دہارت نے صدارتی حکم کے ذریعے کشمیریوں کو ان کی ہی زمین پر محاجر بنا دیا اور اس وقت ایلیکشنز کا ڈرکٹ کیا جارہے اور پچاس لاکھ انڈینز کو گھومسائز ایشو کیے گئے دہارت نے صدارتی حکم کے ذریعے کشمیریوں کو ان کی ہی زمین پر محاجر بنا دیا حریت راہنمائی آسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں اب مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کروائے جا رہے ہیں جس کے لیے پچاس لاکھ بھارتیوں کو ڈومسائل جاری کیے گئے ہندو اکثریت میں اور کشمیری اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے حریت قیادت جیلو میں ہے پینٹیرز چیمپنن ونڈے کپ کی پہلی چیمپنن ٹیم بن گئی فانڈل میں مارک ہورس کو پانچ فکٹ سے شکست دی فیصلہ باد کے اقبال سٹیڈیم میں ایونٹ کا فانل یک تر پا رہا مارک ہورس صرف 122 رنس پر ڈھیر ہو گئے شاہ دابل ایون نے 123 رنس کا حدف بہ آسانی 28 اوور میں حاصل کیا ایونٹ کے تمام میچ ایس پوچ نے براہ راست دکھائے جیتا ہوا میچ ہارنا کوئی جنوبی افریقہ سے سیکھے ابودابی میں آئیلنڈ نے تاریخ رقم کر دی پہلی بار جنوبی افریقہ کو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں شکست دے دی دو بھائی پروٹی آس کی پوری ٹیم پر بھاری پڑے راس ایڈیر سینٹری سکور کر کے دوسرے بھائی مارک ایڈیر نے چار وکٹیں اڑائیں 196 رنس کے تاقب میں پروٹی آس کو 12 گندوں پر 23 رنس درکار تھے مارک ایڈیر نے ایک ہی اوور میں تین وکٹیں اڑا کر میٹ کا پانسہ پلٹ دیا بارہ گندوں پر جنوبی افریقہ کے پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے اور آئرلنڈ میٹ جی گیا پتریلی زمین، ریت کے میدان اور پہاڑی راستے گورک کھل کے دامن میں پہلی مرتبہ آف روڈ بائیک ریلی کا انقاد ملک بھر سے ریسرز ایکشن میں خواتین بائیکرز بھی حصہ لے رہی ہیں چیمپئن کا فیصلہ کل ہوگا انگلیش پرمیر لیگ میں سنسنی خیز مقابل جائے ٹوٹن ہیم ہاتھ پر نے منچسٹر یونائٹڈ کو تین صفر سے شکست دے دی ایسٹن ویلا اور اپسوچ کے درمیان میچ دو دو گول سے برابر سپینش لیگ لالیگا میں ریال میڈریڈ اور اٹلیٹکو میڈریڈ کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر رہا اور کراشی آرچ کاؤنسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آبوتاب سے جاری ڈانس پور پیس میں اسٹری ڈانسرز کی زبردست پرپورمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے پاکستان کے علاوہ کسوو اور رواندہ جنوبی آفریکا کانگو اور نیپالی پنکاروں نے پرپورنگ کیا غیر ملکی پنکاروں نے کومیڈی اور ٹریجیڈی، تھییٹر، ویٹنگ فور ٹرین اور جنریشن 25 میں بہترین پرپورمنس کا مظاہرہ کیا